الکامہ سے روایت تھے وہ کہتے ہیں میں منہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا ان کی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی اور وہ ان سے کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے ابو عبدالرحمان کیا ہم کسی نوجوان لڑکی سے آپ کی شادی نہ کر دیں ممکن ہے کہ یہ تمہارا بیتا ہوا زمانہ تازہ کر دے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ شادی کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے بے شک یہ نگاہ کو پشت کرنے والی اور شرمگاہ کو محفوظ کرنے والی ہے اور جو شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے بے شک روزہ شہوت کو توڑ دینے والا ہے موکل نے ابو زبیر سے روایت کی کہا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت اچھی لگے اور اس کے دل میں جاگزی ہو جائیں تو وہ اپنی بیوی کا رخ کرے اور اس سے صحبت کرے بلا شبہ یہ عمل اس کیفیت کو دور کر دے گا جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تروتادہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا